مجھے ایک شیر یاد آتا ہے کہ میرے ایک اچھے دوست انقلابی شاعر علی جناب اکمل بلرامپوری نے ایک شیر کہا تھا اور تہذیب حافظ صاحب انڈیا سے بھی بہت سارے لوگ ہیں نپال سے بھی بہت سارے لوگ ہیں میں ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں کہ جو تجھ تک راستے پہنچے بہت سنسان رہتے ہیں اور دونوں دیش کے ملکوں میں ہی انسان رہتے ہیں اور کئی سالوں سے کچھ اپنوں کا بھی چہرہ نہیں دیکھا ہم ہندوستان رہتے ہیں وہ پاکستان رہتے ہیں کئی سالوں سے کچھ اپنوں کا بھی چہرہ نہیں دیکھا ہم ہندوستان رہتے ہیں وہ پاکستان رہتے ہیں میرے دوستوں تعارف کے لیے اصل تعارف کے شاعر کا ہوتا ہے ان کا شیر خود ہی کروا دیا کرتا ہے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ میرے دوستوں لوگ کہتے ہیں کہ غزل اتنی مقدر ہو گئی ہے کہ مزید ان کے اندر اب کشش کی گنجائش نہیں ہے لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ فنکار اگر زندہ ہے ان کے انگلیوں میں دم ہے تو میرے دوستوں وہ جس موضوع کو چھو دے گا اس میں ایک نیا پھن پیدا کر دے گا شکیب نے بڑے سلیقے سے کہا تھا کہ شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں جو راستہ عام ہو جائے تہذیب حافیہ کا ایسی کائنات کا نام ہے کہ میرے دوستوں سب سے الگ ہٹ کر جدت جن کے شاعری کے اندر پائی جاتی ہے جن کے تصورات جن کے تخیلات کا کیا کہنا ہے میں ان کے ایک شیر کے ساتھ ان کو مائک پر بلانا چاہتا ہوں اور تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی تعلیہ کمزور نہ پڑے ان کا ایک شیر ہے کہ تھوڑا لکھا اور زیادہ چھوڑ دیا آنے والوں کے لیے رستہ چھوڑ دیا لڑکیاں عشق میں کتنی پاگل ہوتی ہیں پھون بجا اور چولہ جلتا چھوڑ دو لڑکیاں عشق میں کتنی پاگل ہوتی ہیں پھون بجا اور چولہ جلتا چھوڑ دیا ہرے تم کیا جانو اس دریا پہ کیا گزری تم نے تو بس پانی بھرنا چھوڑ دیا زوردار تعلیوں سے استقبال کریں مائک پر آلی جناب تہزیب حافی پاکستان حافی پاکستان بہت شکریہ آپ اس کو بھی کر دیں بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا تھوڑی سی گزارشات ہیں اس کے بعد جو آپ لوگ سننا چاہتے ہو میں سناؤں گا میں نیپال کے بارے میں سنا کرتا تھا کہ میری عادت نہیں ہے اس طرح مشاعرے میں صرف داد لینے کے لیے کوئی ایسی بات کر دوں لیکن میں سچ بتا رہا ہوں کہ مجھے پاکستان سے کچھ لوگ ملے وہ بتاتے تھے کہ جب آپ نیپال کے لوگوں سے ملو گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا تو یہ میں سنتا تھا اور ایسے ایسی جگہوں پر ایسے علاقوں میں ایک منٹ سن لی لیے اچھا ایسے علاقوں میں جن علاقوں کے مجھے نام بھی نہیں آتے وہاں سے آپ لوگ آئے ہیں اور آپ سن رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے اور آپ سب سے پہلے جتنی زیادہ تعلیاں بجا سکتے ہیں اپنے علاقے کے میر کے لیے وہ بجا دیجئے کیا بات ہے بھائی بجائے زورتا تعلیا کیونکہ میں جن لوگوں سے انڈیا میں ملنا چاہتا تھا آپ لوگوں سے ملنا چاہتا تھا وہ کوئی اور نہیں کر سکا یہ کبھی کبھی ان کو دیکھ کہ مجھے لگتا ہے یہ سارے نیتا موجود ہیں میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ نیتا اتنے معصوم ہوتے نہیں ہیں جتنے یہ کیا بات ہے سچ کہا آپ نے تحزید بھائی حق بیانی سکتا اللہ ان کے عمر دراز کرے اور آپ کے لیے یہ ہے ہمیشہ اسی طرح کام کرتا ہے میں شیر پڑھتا ہوں دو شیر آپ نے سنے ہیں دو شیر میں نے اور آپ ہی کے لیے لکھے ہیں یہ میں نے کب کہا کہ میرے حق میں فیصلہ کرے سنے یہ میں نے کب کہا کہ میرے حق میں فیصلہ کرے اگر وہ مجھ سے خوش نہیں ہے تو مجھے جدا کرے کیا بات ہے یہ میں نے کب کہا کہ میرے حق میں فیصلہ کرے اگر وہ مجھ سے خوش نہیں ہے تو مجھے جدا کرے میں اس کے ساتھ جس طرح گزارتا ہوں زندگی اسے تو چاہیے کہ میرا شکریہ آدھا کرے کیا بات ہے بھائی میں اس کے ساتھ جس طرح گزارتا ہوں زندگی اسے تو چاہیے کہ میرا شکریہ آدھا کرے اور یہ شیئر دیکھئے گا غزوزن میری دعا ہے اور ایک طرح سے بد دعا بھی ہے کیا بات ہے میری دعا ہے اور ایک طرح سے بد دعا بھی ہے خدا تمہیں تمہارے جیسی بیٹیاں عطا کرے میری دعا ہے اور ایک طرح سے بد دعا بھی ہے خدا تمہیں تمہارے جیسی بیٹیاں عطا کرے بنا چکا ہوں میں محبتوں کے درد کی دوا کیا بات اگر کسی کو چاہیے تو مجھ سے رابطہ کرے زہمت ہوگی تہزیب بھائی زہمت ہوگی پھر پڑھائیشن بنا چکا ہوں میں محبتوں کے درد کی دوا اگر کسی کو بھائی یہ موبائل والے لوگوں سے میری گزارشن نیچے کرے کیمرہ یوٹیوب پہ آ جائے گا یوٹیوب پہ دو دن کے اندر آئے گا کیمرہ والے بیٹھ 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 ہاں پڑھے تہزیب بھائی تھوڑا سا بدنظمی نہ کرے سنیں بنا چکا ہوں میں محبتوں کے درد کی دوا اگر کسی کو چاہیے تو مجھ سے راپا اور دو شیرے کے اب مزید اس سے یہ رشتہ نہیں رکھا جاتا اب مزید اس سے یہ رشتہ نہیں رکھا جاتا جس سے ایک شخص کا پردہ نہیں رکھا جاتا اب مزید اس سے یہ رشتہ نہیں رکھا جاتا جس سے ایک شخص کا پردہ نہیں رکھا جاتا ایک تو بس میں نہیں تجھ سے محبت نہ کروں اور پھر ہاتھ بھی ہلکہ نہیں رکھا ایک تو بس میں نہیں تجھ سے محبت نہ کروں اور پھر ہاتھ بھی ہلکہ نہیں رکھا جاتا کشیر ہے کہ تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا سنیں نیتا جی یہ اچھا ہے تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا اتنی آوازیں تجھے دیں کہ گلا بیٹھ گیا تیرا چھپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا اتنی آوازیں تجھے دیں کہ گلا بیٹھ گیا یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا اتنا میٹھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ مت پوچھ اس نے جس جس کو بھی جانے کا کہا بیٹھ گیا اس کی مرضی وہ جسے پاس بٹھا لے اپنے اس پہ کیا لڑنا فلا میری جگہ بیٹھ گیا بز میں جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مقصود سنے دوستو بز میں جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مقصود جو بھی ایک بار جہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا بہت اچھا میں سنا تھا یہ جو جن کی دعوت پہ میں آیا ان کو تو میں کبھی نا نہیں کرتا اس میں پیارے آدمی ہیں ان لوگوں نے جن کی تعریف کی ربو صاحب بیٹھے ہیں ان کی نظر ہی کچھ شعر ہے جو آپ کہہ رہے ہیں آئین آنکھ میں چکتے تھے بستر سے بدن کتراتا تھا آئین آنکھ میں چکتے تھے بستر سے بدن کتراتا تھا ایک یاد بسر کرتی تھی مجھے میں سانس نہیں لے پاتا آئین آنکھ میں چکتے تھے بستر سے بدن کتراتا تھا ایک یاد بسر کرتی تھی مجھے میں سانس نہیں لے پاتا تھا مجھے آج بھی یاد ہے بچپن میں کبھی اس پر نظر اگر پڑتی میرے بستے سے پھول برستے تھے میری تختی پہ دل بن جاتا کیا بات ہے بھائی بھائی مجھے آج بھی یاد ہے بچپن میں کبھی اس پر نظر اگر پڑتی میرے بستے سے پھول برستے تھے میری تختی پہ دل بن جاتا تھا شعر ہے کہ میں رب سے رابطے میں رہتا ممکن ہے کہ اس سے رابطہ ہو مجھے ہاتھ اٹھانا پڑتے تھے تب جا کے وہ فون اٹھاتا تھا کیا بات ہے بھئی شعر ہے کیا بات ہے میں شعر سنانے لگا ہوں جن دوستوں کو آتا ہے مجھے پتہ لگے آپ پڑھتے ساتھ کون ہے تمہیں حسن پر دسترس ہے محبت 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 تمہیں حسن پر دسترس ہے محبت محبت بہت جانتے ہو تمہیں حسن پر دسترس ہے محبت محبت بڑا جانتے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ تم اس کی آنکھوں کے بارے میں کیا جانتے ہو یہ جگرافیا فلسفہ سائے کالو جی سائنس ریاضی وغیرہ یہ سب جاننا بھی اہم ہے مگر اس کے گھر کا پتہ جانتے ہو وہ کوئی شعر ہے آخر پہ کہ میں سناتا ہوں کہ اب وہ ملنے آئے تو اس کو گھر ٹھہرانا دھوپ پڑے اس پر تو تم بادل بن جانا اب وہ ملنے آئے تو اس کو گھر ٹھہرانا دھوپ پڑے اس پر تو تم بادل بن جانا تم کو دور سے دیکھتے دیکھتے گزر رہی ہے مر جانا پر کسی غریب کے کام نہ آنا شہریں کہ بہت مجبور ہو کر میں تیری آنکھوں سے نکلا بہت مجبور ہو کر میں تیری آنکھوں سے نکلا خوشی سے کون اپنے ملک سے باہر رہا ہے گلے ملنا نہ ملنا تو تیری مرضی ہے لیکن تیرے چہرے سے لگتا ہے تیرا دل کر رہا کیا بات ہے بھائی 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 مقرر زحمت ہوگی تحزیب بھائی کیا شیر پڑھا ہے بھائی گلے ملنا نہ ملنا تو تیری مرضی ہے لیکن تیرے چہرے سے لگتا ہے تیرا دل کر رہا ہے مجھ سے مت پوچھ کہ اس شخص میں کیا اچھا ہے یہ شیر سنے دوستو مجھ سے مت پوچھ کہ اس شخص میں کیا اچھا ہے اچھے اچھوں سے مجھے میرا برا برا اچھا ہے مجھ سے مت پوچھ کہ اس شخص میں کیا اچھا ہے اچھے اچھوں سے مجھے میرا برا اچھا ہے کس طرح مجھ سے محبت میں کوئی جیت گیا یہ نہ کہہ دینا کہ بستر میں بڑا اچھا ہے واہ بھئی واہ اچھا ہے یہ کس طرح کا تعلق ہے آپ کا میرے ساتھ کیا بات ہے یہ کس طرح کا تعلق ہے آپ کا میرے ساتھ مجھے ہی چھوڑ کے جانے کا مشورہ میرے ساتھ کیا بات ہے بھئی یہ کس طرح کا تعلق ہے اچھا شیر اور اچھا شایہ یہ کس طرح کا تعلق ہے آپ کا میرے ساتھ مجھے ہی چھوڑ کے جانے کا مشورہ میرے ساتھ وہ جھاکتا نہیں کھڑکی سے دن نکلتا ہے تجھے یقین نہیں آرہا تو آ میرے ساتھ کیا بات ہے کھڑکی سے دن نکلتا ہے تجھے یقین نہیں آ رہا تو آ میرے ساتھ یہیں کہیں ہمیں رستوں نے بدعا دی تھی یہیں کہیں ہمیں رستوں نے بدعا دی تھی مگر میں بھول گیا اور کون تھا میرے ساتھ اور کچھ شیر آپ یاد کروائیں گے تو ٹھیک نہیں تو میں آخر پہ کچھ میں سناتا ہوں بلکہ یہ سناتا ہوں آپ بتاتے جائیں جو مجھے اچھا لگے گا میں سناتا ہوں کسے خبر ہے کہ عمر بس اس پہ غور کرنے میں کٹ رہی ہے کسے خبر ہے کہ عمر بس اس پہ غور کرنے میں کٹ رہی ہے کہ یہ اداسی ہمارے جسموں سے کس خوشی میں لپٹ رہی ہے عجیب دکھ ہے ہم اس کے ہو کر بھی اس کو چھونے سے ڈر رہے ہیں عجیب دکھ ہے ہمارے حصے کی آگ اوروں میں بٹ رہی ہے عجیب دکھ ہے ہم اس کے ہو کر بھی اس کو چھونے سے ڈر رہے ہیں عجیب دکھ ہے ہمارے حصے کی آگ اوروں میں بٹ رہی ہے میں اس کو ہر روز بس یہی ایک جھوٹ سننے کو فون کرتا سنو یہاں کوئی مسئلہ ہے تمہاری آواز کٹ رہی ہے تحضی بھائی پھر بڑے شرک میں اس کو ہر روز بس یہی ایک میں اس کو ہر روز بس یہی ایک جھوٹ سننے کو فون کرتا سنو یہاں کوئی بھائی مالا پہنائے نہیں ہاتھ میں تھما دے چونکہ تحضی بھائی کو زہمتوں کا سامنے کناتا صرف ہاتھ میں دے دے یہ بار بار مائک میں کچھ سناتا ہوں رک گیا ہے وہ یا چل رہا ہے ہم کو سب کچھ پتا چل رہا ہے کیا بات ہے رک گیا ہے وہ یا چل رہا ہے یہ اس کو ٹھیک کر ہی لے مائک ٹھیک ہے جی اچھا جو لوگ خصوصاً ویسے تو میں ادھر ہوں جو لوگ خصوصاً انڈیا سے تشریف لائے میں ادھر ہوں آپ پرشان نہ میں انتے بل کے جاؤں گا ادھر ہی رک گیا ہے وہ یا چل رہا ہے ہم کو سب کچھ پتا چل رہا ہے رک گیا ہے وہ یا چل رہا ہے ہم کو سب کچھ پتا چل رہا ہے میرا لکھا ہوا رائے گاں تھا اس کا کاٹا ہوا چل رہا ہے کیا بات ہے میرا لکھا ہوا رائے گاں تھا اس کا کاٹا ہوا چل رہا ہے اس نے شادی بھی کیے کسی سے اور گاؤں میں کیا چل رہا ہے خاک ہی خاک تھی اور خاک بھی کیا کچھ نہیں تھا خاک ہی خاک تھی اور خاک بھی کیا کچھ نہیں تھا میں جب آیا تو میرے گھر کی جگہ کچھ نہیں تھا کیا بات ہے خاک ہی خاک تھی اور خاک بھی کیا کچھ نہیں تھا میں جب آیا تو میرے گھر کی جگہ کچھ نہیں تھا کیا کروں تجھ سے خیانت نہیں کر سکتا میں ورنہ اس آنکھ میں میرے لئے کیا کچھ نہیں تھا کیا بات ہے بھائی کیا کروں تجھ سے خیانت نہیں کر سکتا میں ورنہ اس آنکھ میں میرے لئے کیا کچھ نہیں تھا اب وہ میرے ہی کسی دوست کی منقوع ہے کیا اب وہ میرے ہی کسی دوست کی منقوع ہے میں پلٹ جاتا ہم اگر پیچھے بچا کچھ نہیں ہے اس کے ہاتھوں میں جو خنجر ہے زیادہ تیز ہے اس کے ہاتھ ہاں میں یہ بس تھوڑا اچھا وہ کھڑے ہو جائے گا اس کے ہاتھوں میں جو خنجر ہے زیادہ تیز ہے اور پھر بچپن سے ہی اس کا نشانہ تیز ہے اس کے ہاتھوں میں جو خنجر ہے زیادہ تیز ہے اور پھر بچپن سے ہی اس کا نشانہ تیز ہے جب کبھی اس پار جانے کا خیال آتا مجھے کوئی آہستہ سے کہتا تھا کہ دریا تیز ہے کیا بات جب کبھی اس پار جانے کا خیال آتا مجھے کوئی آہستہ سے کہتا تھا کہ دریا تیز ہے آج ملنا تھا بچھڑ جانے کی نیت سے ہمیں آج ملنا تھا بچھڑ جانے کی نیت سے ہمیں آج بھی وہ دیر سے پہنچا ہے کتنا تیز آج ملنا تھا بچھڑ جانے کی نیت سے ہمیں آج بھی وہ دیر سے پہنچا ہے کتنا تیز ہے اپنا سب کچھ ہار کے لوٹ آئے ہونا میرے پاس میں تمہیں کہتا بھی رہتا تھا کہ دنیا تیز ہے اپنا سب کچھ ہار کے لوٹ آئے ہو نا میرے پاس میں تمہیں کہتا بھی رہتا تھا کہ دنیا تیز ہے آج اس کے گال چومے ہیں تو اندازہ ہوا چائے اچھی ہے مگر تھوڑا سا میٹھا تیز ہے آج اس کے گال چومے ہیں تو اندازہ ہوا چائے اچھی ہے مگر تھوڑا سا میٹھا تیز ہے اسی جگہ پر جہاں کئی راستے ملیں گے پلٹ کے آئے تو سب سے پہلے تجھے ملیں گے اسی جگہ پر جہاں کئی راستے ملیں گے پلٹ کے آئے تو سب سے پہلے تجھے ملیں گے تجھے یہ سڑکیں میرے توسط سے جانتی ہیں تجھے ہمیشہ یہ سب اشارے کھلے ملیں گے کیا بات ہے بھائی 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 تجھے یہ سڑکیں میرے توسط سے جانتی ہیں تجھے ہمیشہ یہ سب اشارے کھلے ملیں گے اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو کیا بات ہے سنے اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو ہم ایسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں گے اسی جگہ پر جہاں کئی راستے ملیں گے پلٹ کے آئے کہ سب سے پہلے تجھے ملیں گے تجھے یہ سڑکیں میرے توسط سے جانتی ہیں تجھے ہمیشہ یہ سب اشارے کھلے ملیں گے اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو ہم ایسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں گے ہمیں بدن اور نصیب دونوں سوارنے ہیں ہم اس کے ماتھے کا پیار لے کر گلے ملیں گے ہم اس کے ماتھے کا پیار لے کر گلے ملیں گے آخری قضل ہے کہ میرے بس میں نہیں ورنہ قدرت کا لکھا ہوا کاٹتا میرے بس میں نہیں ورنہ قدرت کا لکھا ہوا کاٹتا تیرے حصے میں آئے برے دن کوئی دوسرا کاٹتا کیا بات ہے میرے بس میں نہیں ورنہ قدرت کا لکھا ہوا کاٹتا تیرے حصے میں آئے برے دن کوئی دوسرا کاٹتا لاریو سے زیادہ بہاؤ تھا تیرے ہر ایک لفظ میں میں اشارہ نہیں کاٹ سکتا تیرے بات کیا کاٹتا تیرے ہوتے ہوئے مومبتی بجھائی کسی اور نے کیا خوشی رہ گئی تھی جنم دن کی میں کے کیا کاٹتا وعدہ توڑنے کا ایک اپنا لطف بھی ہوتا ہے اور پھر ایسا کرنے سے اگلے کا زخم بھی تازہ رہتا ہے کیا بات ہے بادہ توڑنے کا ایک اپنا لطف بھی ہوتا ہے اور پھر ایسا کرنے سے اگلے کا زخم بھی تازہ رہتا ہے وقت پہ اس سے ملنے جانا وقت پہ میسج بھی کرنا وہ گھڑیوں کے نام پہ توفے میں ہتھکڑیاں دیتا کیا بات ہے بہت اچھے بھائی بہت اچھے تحضیب بھائی اور اور تحضیب بھائی ہے آپ کی اسے نہیں ہماری کون سا کھر مارد ہی کون سا تیر مارد ہی اچھا آپ آہستان سے ایک کوی بتا دی جس .. ہاں اگر 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 پڑتے ہیں مجمع شیر پڑتے ہیں وہ بھی سناتا ہے آپ سنیے حضور یہ آپ کی نظر آپ دونوں کی نظر بلکہ آپ تینوں کی نظر دیکھئے گا چچا یہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھتے ہیں بھائی ٹھیک ہے پڑھ پڑھ یہ پڑھ لیں گے تو کھڑے ہو کر آپ کو مکڑا دیکھا دیں گے آپ اپنا دکھڑا بھول جائیں سنیے بھائی ایک مطلع سنیے جو جو تیرے ساتھ رہتے ہوئے سوگوار ہو جو تیرے ساتھ رہتے ہوئے سوگوار ہو لانا تو ایسے شخص پہ اور بے شمار